بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نظام سیاسر اسلام کے جو سیاسی احکام ہیں ان کے بارے میں ایک بہت عام طور سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی حکمران کو یا مسلمان حکمران کو استرداد کا حق حاصل ہے یعنی کہ ویٹو کا حق حاصل ہے دوسرے لفظوں میں اگر اکثریت کی ایک رائے کسی چیز پر متفق ہے وہ اکثریت کسی رائے پر متفق ہے تو ایک مسلمان حکمران کو اس کے باوجود اگر اس کی کوئی اپنی رائے سے مختلف ہے تو کاسٹنگ ووڈ ڈال کے وہ ایک جو اس کی اپنی رائے ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور اسے ہی کوئی حق استرداد یا ویٹو کی بنیاد پر رائے دہی کہتے ہیں چنانچہ اس کی بنیاد پر یہ عام طور سے مانا جاتا ہے کہ ایک مسلمان حکمران جو ہے وہ مجورٹی کی رائے کو یا اکثریتی رائے کو رد کر سکتا ہے عام طور سے اس رائے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے آیت کے الفاظ یہ ہیں اور معاملات میں ان سے مشفرہ لیتے رہو پس جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ تعالی بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے چونکہ اس آیت میں الفاظ یہ ہے کہ ان لوگوں سے مشفرہ کر لو مشفرہ لیتے رہو اور جب تم فیصلہ کر لو تو پھر تمہیں اللہ تعالی پر اپنا بھروسہ رکھنا ہے دوسرے لفظوں میں ہے کہ آپ رائے تو لے سکتے ہیں مگر اگر آپ کی رائے اکثریت کی رائے پر یا لوگوں کی رائے سے مختلف ہے تو پھر جو آپ نے رائے فیصلہ رکھا ہے یا قائم کیا ہے اس کی مطابق آپ اس کو implement کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیت کے جو مخاطب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ الفاظ یہ ہے کہ فائزہ عظم تائین جب تم اس کا فیصلہ کر لو تو فتوکر اللہ اس آیت کے مخاطب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کی بنیاد میں نے جیسا کہ ارز کیا یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ رائے تو لی جائے گی مسلمانوں کی اور اکثریت کی رائے بھی کوئی ہو سکتی ہے مگر اگر ایک مسلمان حکمران چونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور زمانے میں حکمران بھی تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان حکمران کو پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ رائے تو لے لے مگر جب پھر وہ کوئی عظم کر لے فتوکر اللہ تو اس کو بس اللہ کے بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی ویل کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے اس آیت کی بنیاد پہ یہ حق استرداد یا ویٹو کا حق ایک مسلمان حکمران کے بارے میں مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہر آیت کو ضروری ہے کہ جب بھی ہم اس سے کوئی مفہوم اخذ کریں تو سیاکو سواق کے لحاظ سے اس مفہوم کو اخذ کریں اور اس کی جو بھی ہم مفہوم اخذ کریں گے اگر یہ پیش و اقب کی آیتوں سے ملا جلا نہیں ہوگا تو اس کا شدید خدشہ ہے کہ ہم کوئی ایسا مفہوم اخذ کر لیں گے جو منشاہ یا قائل کے منشاہ کے بلکل مطابق نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے ہوں گے جو شارع بلکل نہیں چاہتا ہوگا اور کچھ ایسا ہی معاملہ ان آیتوں کا بھی ہے ان آیتوں کا جو پس منظر ہے اس کو جان لینے کے لیے دیکھئے کہ یہ آیتیں اس دور میں اتھریں کہ جب جنگ اہد کا زمانہ تھا جنگ اہد میں مسلمان سے گزر چکے تھے اور یہ معلوم ہے کہ جب یہ جنگ اہد کا معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ مشفرہ کیا تھا کہ وہ شہر کے اندر سے رہ کے لڑائی لڑیں یا باہر جائیں بہت سارے مسلمانوں کی رائے یہ تھی بلکہ زیادہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر جا کے یہ معاملہ کرنا چاہیے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی رائے یہ تھی جبکہ بعض منافقین کی رائے یہ تھی کہ ہمیں شہر کے اندر سے رہ کے تفاق کرنا چاہیے اور شہر کے اندر رہتے ہوئے لڑنا چاہیے تو جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم باہر جائیں گے یا شہر سے باہر جا کے لڑیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ عبداللہ ابنے عبید تین سو منافقین کو لے کے شروعی میں الگ ہو گئے تھے اور بعد میں جب جنگ ختم ہوئی یا جنگ ختم ہوئے قریب تھی تو یہ معلوم ہوا کہ بعض منافقین نے کہا کہ سٹرٹیجی ہم نے غلط اپنائی تھی اگر ہم سٹرٹیجی غلط نہ اپناتے تو بہت سارا جو نقصان جنگ عہد میں ہوا ہے ہمیں نہ ہوتا تو یہ وہ پسمنظر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اصل میں یہ جو منافقین ہیں جو آپ کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے اندر یعنی شہر کے اندر لہ کے لڑیں تو یہ اصل میں ایسی بات ہے کہ جو ان کے بہت سارے مشفرے ایسے ہیں جو آپ کو وہ دیں گے ان کے مشفرے آپ ان سے سنتے رہیں اور پھر فیصلہ وہ کیجئے جو پھر آپ کے اپنے ذہن میں ہیں دوسرے لفظہ میں ابھی دیکھئے کہ قرآن مجید میں منافقین کا معاملہ جب زیر بیس آتا ہے جو زیر بیس رہا ہے تو اس میں ایک لمبی مدت ان منافقین کو یہ دی گئے کہ ان کو ایکسپوز نہیں کیا گیا ان کو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ سمجھا گیا اور خود قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت سے جو فوراں پہلے کے الفاظ ہیں یعنی اسی آیت کے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ ہیں کہ یعنی ان کے لیے آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کی مغفرت چاہیے تو یہ ان منافقین کے بارے میں قرآن مجید کا مکمل رویہ ہے جس میں ان کو ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی جماعت کے اندر ان کو سمجھا گیا ان کو ایکسپوز نہیں کیا گیا اور پھر ان سے مشفرہ لینے کی تائد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے مشفرہ لیتے رہیے البتہ فیصلہ وہی کیجئے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورتحال ہے یہ اصل میں خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تک اس میں مخاطب ہیں اور جن سے مشفرہ لینے کے بارے میں کہا گیا یہ جو کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشفرہ تعلق کیجئے تو یہ جو لوگ ہیں یہ عام مسلمان ہیں ہم مراد نہیں ہیں بلکہ یہ وہ منافقین مراد ہیں جو کہ اس زمانے میں بھی ایکسپوز نہیں کیے گئے تھے ان کو مسلمانوں کی اپنی جماعتی کا حصہ سمجھا گیا تھا اور یہ اصل میں جنگ اہد کا وہ زمانہ تھا اس کے فوراں بعد کا کہ جب مسلمانوں کو یہ سارا معاملہ کیا گیا اور پھر اس پر تفسرہ کیا گیا اور قرآن مجید میں اگر آپ یہ دیکھئے کہ یہ آیت جہاں پہ آئی ہے اس سے فوراں پہلے جو آیات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ خاص طور سے جنگ اہد پر ایک تفسرہ چلا آ رہا تھا اور اسی تفسر میں ہی کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان منافقین کو ابھی نہ کاٹی اپنے سے ابھی نہ الگ کیجئے ان سے مشفرہ کرتے رہیے اور جب مشفرہ آپ ان سے کر لیں تو پھر آپ نے فیصلہ وہی کرنا ہے جو آپ کو صحیح لگے تو گویا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان منافقین سے خاص ایک آیت ہے اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ایک سربراہ کو ویٹو کا حق حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے اس آیت کو ہم اس خاص سیاق و سباقی میں سمجھیں گے اور جہاں تک خود اسلام کی قانون سلحق کا تعلق ہے تو یہ بات بالکل واضح رہنے چاہیے کہ امرہم شورہ بینہم کی آیت اس کی بنیاد اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی تائید جس کو حاصل ہوگی وہی حکمران بنے گا اور اکثریت کی تائید کا ایک حکمران پابند بھی ہوگا یعنی ایک حکمران جو ہے اگر بن جاتا ہے اکثریت کی تائید پہ تو پھر اکثریت کی تائید کا وہ خود بھی پابند ہوگا اس کو کوئی حق استرداد حاصل نہیں ہوگا اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ حلی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات موسیقی